اس سے ریلیٹیڈ ایک سپریمنٹری کوئیسن ذہن میں آیا کہ لوگ غصے میں یا جلس چیلسی میں آکے کوسنا دے دیتے ہیں کوئی بددعا دے دیتے ہیں تو حضرت کیا ایسی جذبات میں آئی ہوئی دعا اللہ کیا قبول ہو جاتی ہے اور اگر وہ قبولیت کی گھڑی ہے خاص طور پر تو کیا وہ ناجائز کوسا دیا ہوا قبول ہو جائے گا کیونکہ لوگ بڑے ڈرتے پھٹتے ہیں یا اور اس نے ہمیں کوسنا دے دیا اب تو ہم پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن یہ صحیح ہو جاتا ہے قبولیت کی گھڑی ہو وہ ہو جاتا ہے یہ البتہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالی سے جو محرم رشد آئے ہیں مطلب ماں باپ ہیں وہ کوسنا اولاد کو دے دیں اللہ کے نبی نے اس کا استثناء کروا لیا تھا اچھا اس کیونکہ ماں غصے میں کہے دیتی بیٹھا کو کچھیں بدعا دے دیتی باپ کچھ کہی دیتا ہے اب اللہ کے نبی اس کا استثناء کرا لیا کہ اللہ یہ ماں کی ممتہ تو یقینی ہے اس نے اگر کہا تو کسی غصے اور غلبہ حال میں کہہ دیا مغروب ہو کر لیکن یہ بدعا دینا نہیں چاہتی کل لوگ اگر اس پر حالات آگئے تو اس سے ماں سے برداشت نہیں ہونے اس نے تجھے پکارنا ہے تو گواہ کہ اس لئے نبی نے فرمایا کہ ان کی محرم یہ جو رشد ہیں ان کی بدعا قبول نہیں ہوتی لیکن باقی جو ہے کسی کے کسی حال میں مانگی بدعا گھڑی ہوگی یا قبولیت کی قبول ہو جائے گی اس لئے احتیاط کرنے میں لیکن اگر کسی نے کسی کو تقلیف پہنچا دی اور اسے اس کو جب دعا دے دی اور غصے میں کہہ دیا تو بالکل اللہ تبارک وطارہ قبول کر سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے